بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمان ارشی یونیورسل پروپرٹی نیٹورک کے جانب سے لاہور سمارٹ سٹی کے ڈیلی آن اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج حاضر ہوں ویک کا آغاز ہو چکا ہے اور ریٹس جو ہیں ان میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بوم آیا ہے کمرشل کے خاص طور پر اگر ریٹس کی بات کی جائے تو ہاتھ پکرائی نہیں دے رہے اور بہت ہی زیادہ رینج ہو چکی ہے لیکن ان میں ہم جو ساتھ ساتھ بات کریں گے ریزیڈنشل کی بھی پہلے اور ریزیڈنشل میں چکے آپ کو پتا ہے نئے ریٹس بھی لانچ ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر بھی آن چل رہا ہے تو ناظرین آج ساتھ مارچ دوہزار بائیس ٹائم ہوا ہے دن کے تقریباً بارہ بجے جو ہم آپ سے ریٹس شیئر کر رہے ہیں انڈیکیٹیوز ہیں اور ریٹس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ فلکٹویشن ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بلکل بھی ایکوریسی سے نہیں آپ سے کوٹ کر سکتے ہیں ہاں آپ کو رینج ایک ضرور بتائیں گے اور رینج بتا دی جائے گی منیمم اور میکسیمم کی کہ بائیر اتنے تک موجود ہے اور سیلر اتنے پر اویلیبل ہے اور جس کے درمیان آپ نے جو ہے وہ ڈیل بنانی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی آن اپ ڈیٹ فری لانچ پرائزز سے سب سے پہلا ریٹ جو لاہوٹسما سیٹی نے لانچ کیا 18 لاکھ اور 19 لاکھ روپے سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوئی فائل پانچ مرلا کی اس پر اگر بات کی جائے 18 لاکھ کی 7 لاکھ ستر ہزار روپے تک کا مارکٹ میں بائیر مل جاتا ہے 9 لاکھ روپے میکسیمم ریٹ کے کوٹ ہو رہا ہے سیلنگ کا لیکن اس میں بھی یہ ریٹس میں آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ ہم ہمیں ڈیفرنٹ ریٹس ملے ہیں لہذا اس کے درمیان جو بھی آپ کو ریٹ ملتا ہے آپ اس میں نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں 19 لاکھ والی جو آورسیز کی فائل ہے سات لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تک کی ایک رینج رہے گی میکسیمم اور منیمم بائیر اور سیلر اتنے پر موجود ہے مارکٹ میں ریٹ میں آپ نے دیکھا کہ خاصی حد تک جو ہے وہ ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملایا خاص طور پر ویکنڈ پر بھی اس میں جو ہے وہ ہ ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے 33 لاکھ والی دس مرلہ کی فائل کی بات کروں تو وہ جو بالکل ہی نایاب تھی اور ابھی تک جو ہے نا وہ ڈھونڈنی پڑ رہی ہے ملتی ہی نہیں ہے جلدی سے تو 33 لاکھ والی 11 لاکھ روپے اس کا منیم ریٹ ہوگا اور 13 لاکھ روپے میکسیمم یعنی کہ بائنگ سیلنگ جو ہے وہ اتنے میں کی جا سکتی ہے اور اس کے درمیان رہ کر آپ ریٹ کر سکتے ہیں اور ڈیل بنا سکتے ہیں 34 لاکھ والی کی بات کروں تو ریٹ سیم رہے گا جی 33 اور 34 چونکہ مارکٹ میں بہت کم ہیں دستیاب اور اس میں جو انسٹالمنٹ پیڈ یا ڈیو والی کوئی ملتی ہیں تو وہ بلکل بھی مس نہیں کرنے چاہیے وہ آپ کے لیے فائدی مند ثابت ہوگی اس سے ریٹ تھوڑا کم مل جائے گا ان کا سیکنڈ ٹرانسفر ہو یا اس پر تو لانگ ٹرم چلانے کے لیے یہ پرانی فائلیں بہتر رہتی ہیں جن میں پوزیشن اور بیلٹنگ کے لیے حاصل کی اہمیت ہے 54 لاکھ اور 55 لاکھ والی کا بھی اگر میں ریٹ آپ سے 54 کی بات کروں تو 19 لاکھ سے لے کر 21 لاکھ روپے تک کی ایک رینج رہے گی بائنگ انڈ سیلنگ کی اس کے درمیان ریٹ کوٹ ہو رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ریئر ہے فائل بہت کم دستیاب ہے لہذا اگر کمی ملتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اتنے میں بھی یہ ٹریٹ کی جائے گی 55 لاکھ والی جو ہے 1850 سے لے کر 2050 تک ریٹ ہوگا جی اور اس کے درمیان جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے جو ہمیں ریٹ کوٹ ہوا ہے لیکن اس میں بھی مارکٹ میں جو بھی اویلیبیلٹی ہے خاصی کم ہے پرانی فائلوں کے ساتھ ساتھ جو نئی فائلیں جیسے کہ اب ٹریڈ ہو رہی ہیں نئی کی ڈیمان کافی حد تک دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ پرانی ملتی کم ہے اس لئے نئی کی طرف لوگ کا رجحان ہے جس میں سیکنڈ ریٹس بھی اور نئی ریٹس بھی یہ شامل ہیں وہ چل رہے ہیں تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ پچھلے ریٹس سے کتنا اب تک اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے جو آن کا اور پری لانچ کے بعد بات کریں اگر جو نئی ریٹس سیکنڈ ریٹس تھے 21 لاکھ 60 ہزار والی پانچ مرلا کی جو فائل ہے اس میں بھی ریٹس 4 لاکھ روپے تک کا مارکٹ میں بائر موجود ہے 4 لاکھ 80 ہزار روپے میکسیمم سیلنگ ریٹ ہے لیکن اس میں بھی نگوشیٹ کر کے ڈیل بنائی جا سکتی ہے 21 ساٹھ جو کہ کافی زیادہ ٹریڈ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس میں کافی حد تک جو ہے نا وہ مارکٹ میں ڈیمانڈ اس کی کریٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے ریٹ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے 22 اسی جو ہے اوورسیز کی اس کی نسبت تھوڑی کم ٹریڈ ہوتی ہے اس لئے اس کی جو ہے وہ پانچ دس ہزار کی ریٹ کا فرق رہتا ہے چونکہ کم ہے اس لئے دس ہزار روپے زیادہ ہے ریٹ چار لاکھ دس ہزار روپے سے لے کر چار لاکھ نوے ہزار روپے تک کی ایک رینج رہے گی بائنگ اور سیلنگ کا یہ ریٹ ہوگا جس کے درمیان آپ ڈیل کر سکتے ہیں سات مرلہ کی اگر بات کروں تو اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے والی جو فائل ہے وہ بھی کافی حد تک جیسے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت یعنی کہ آویلیبل تھی اور دستیاب تھی لیکن اب جو ہے وہ اس پہ بھی ریٹ بڑھ چکا ہے تین لاکھ ستی ہزار روپے تک کا میکسیمم بائر موجود ہے ساڑھے چار لاکھ روپے تک کا میکسیمم سیلر موجود ہے لیکن اس میں بھی نگوشیٹ کر کے آپ ڈیل بنا سکتے ہیں انہتیس پچھتر والی اوورسیز کی فائل کی بات کروں تو اس کی بھی ڈیمانڈ کی ریٹ ہوئی ہے اور تین پچھانوے سے لے کر چار لاکھ پینسٹ ہزار روپے تک اس کی رینج رہے گی بائنگ انڈ سیلنگ کی اور اس میں بھی آپ کہیں بھی ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریٹ ملتا ہے یہ اس کی رینج رہے گی اس کے بعد دس مرلہ جو ہے اگر بات کروں انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار والی اس پہ بھی جو ہے وہ کافی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ چونکہ پرانی والی پر کافی بڑے تھے اور اویلیبلیٹی بھی نہیں تھی لہٰذا لوگ نیو کی طرف آئے تھے تو اب انتالیس ساٹھ والی بھی جو ہے وہ کم کم دیکھنے میں آ رہی ہے چھ لاکھ بیس ہزار روپے سے لے کر سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کی اس کی ایک رینج رہے گی اس میں ایک وائیڈ رینج بتا دیئے اس میں آپ نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں چالیس ہسی والی جو آور سیز کی فائل ہے اس سے تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ اضافے کے ساتھ چھ لاکھ چالیس ہزار روپے سے لے کر سات لاکھ پچاس ہزار روپے تک میکسیمم ریٹ اور منیمم ریٹ ہوگا بائنگ اور سیلنگ کا اس میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں بارہ مرلہ جی آپ جیسے جانتے ہیں کہ سات مرلہ اور بارہ مرلہ جو ہے وہ اس پلان میں نیو لانچ ہوئے تھے تو بارہ مرلہ کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے اب ترتالیس لاکھ اسی ہزار والی جو چھ لاکھ روپے سے لے کر یعنی کہ بائر اتنے پر مجود ہے سات لاکھ تیس ہزار روپے تک میکسیمم اس کا سیلر مجود ہے بائنگ اور سیلنگ کا یہ ریٹ ہوگا اور رینج آپ کو بتا دی ہے اس میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں پنتالیس لاکھ والی آورسیز کی جو ڈیمانڈ اس سے کی نسبت کم ہے اس میں چھ لاکھ تیس ہزار روپے سے لے کر سات لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک ریٹ رہے گا کیونکہ آورسیز کی فائل ہے تھوڑا سا ریٹ کا اس کا فرق ہے لہٰذا اس میں بھی ڈیل جو ہے وہ بنای جا سکتی ہے چونسٹھ لاکھ اسی ہزار والی جو ایک کنال کی فائلیں ہیں جو ان میں بھی ریٹ خاصی حد تک جناب بڑھ چکا ہے چھ سٹھ لاکھ اور چونسٹھ اسی پر جو اگر میں بات کروں تو مارکٹ میں آویلیبلیٹیز کی ہے ڈیمانڈ بھی ہے اور ریٹ جو ہے ہمیں پرانے پر کافی حد تک بڑھ گیا تھا اس لئے نیا کا بھی ہمیں بڑے ہوئے ریٹ کے ساتھ ہمیں اس میں نظر آیا ہے مارکٹ میں اور جو فریش فائل ہے اس کا بھی کافی حد تک ریٹ چل رہا ہے مارکٹ میں آن پر تو چونسٹھ اسی والی بارہ لاکھ سے لے کر تیرہ لاکھ بیس ہزار روپے تک کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہ بائنگ اور سیلنگ کا ریٹ ہوگا چھ سٹھ لاکھ والی جو ہے تیرہ لاکھ سے چودہ لاکھ اسی ہزار کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے یہ اس کی ایک رینج رہے گی جس کے درمیان بائنگ اور سیلنگ کی جا سکتی ہے دیکھا جائے تو اوورال کافی ڈیمانڈ ہے اور چھ سٹھ لاکھ والی جو آور سیز کی ہے وہ بھی پچھلے دنوں ریٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے تھے اور اب یہ ریٹ یہاں تک آ کر سٹیبل ہوا ہے تو ایکزیکٹیو چار مرلا کی اگر بات کریں کمرشل کی کمرشل میں جناب ریٹس آپ کو میں جیسے بتایا ہے کہ کافی حد تک جو ہے میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور ریٹ کی جو رینج ہے وہ ہم آپ سے ایک ڈسکس کریں گے آپ کو ایکزیکٹ ریٹ کمرشل میں اس لئے نہیں دے سکتے کہ ہر بندے کی اپنی الگ ڈیمانڈ ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے فلکٹریشن ہے کوئی مطلب کے کم ریٹ کوٹ کر رہا ہے کوئی زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو لہٰذا آپ کو ایک رینج میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں منیمم اور میکسیمم یہ ریٹ کوٹ ہوئے ہیں جس کے درمیان رہ کر آپ سیف سائٹ پر ریکر ٹریڈنگ کر سکیں چار مرلہ ایگزیکٹیو ری سیل جو ہے وہ 38 لاکھ سے لے کر 42 لاکھ روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے اور چار مرلہ آور سیز ری سیل 49 لاکھ سے لے کر 43 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کے درمیان بائنگ اور سیلنگ کا یہ ریٹ ہوگا جس کے درمیان ریکر ڈیل بنا سکتے ہیں آپ نیگوشیٹ کر کے کہیں بھی ٹریڈ کی جا سکتی ہے چار مرلہ فریش کی اگر بات کروں تو 40 لاکھ سے لے کر 44 لاکھ روپے تک اس کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے 10% فریش بکنگ کے ساتھ اور اس میں بھی جو ہے وہ مارکٹ میں فائلیں ہیں کافی زیادہ ریکوائرمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ جب سے ریٹ بڑھنا شروع ہوئے ہیں لوگ جو ہے وہ اس کی طرف رجوان ہوا ہے کہ اس کو لیا جائے کیونکہ اس کا مائپ بھی جو ہے وہ مائپ پہ لوکیشن جو ہے وہ آناؤنس کی جانے والی ہے اس کی وجہ سے ریٹس جو ہے ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملایا کئی لوگ جیسے پوچھتے ہیں کہ کیوں ریٹ میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی ہمیں یہ ایک نیوز ملی ہے کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن ایک خبر پہنچی ہے کہ اس کا جو ہے مائپ وہ لوکیشن جو ہے وہ آنے والی ہے چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کی جس کی وجہ سے ریٹس میں یہ اضافہ دیکھنے کو ملا آٹھ مرلا اگڈیکٹیو ری سیل کے اگر بات کروں تو آپ اس میں بھی ریٹ کی رینج دیکھیں کہ تو پچھلے اور اب کے ریٹس میں بہت زمینہ سمان کا فرق ہے پینسٹھ لاکھ سے لے کر ستر لاکھ روپے تک اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے اگڈیکٹیو ری سیل کا جو کوٹ ہو رہا ہے آٹھ مرلا اوور سیز جو ہے ستہ سٹھ لاکھ سے لے کر اور بہتر لاکھ روپے تک رینج اس کی رہے گی جس کے درمیان ریٹ کوڈ ہو رہا ہے بائنگ اور سیلنگ کا اس میں آپ دونوں ریٹ بتا دیئیں اس میں بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں آٹھ مرلا فریش جو ہے وہ ستر لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ روپے تک آن اس پر ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور اس میں بھی جو نگوشیٹ کر کے آپ ٹین پرسنٹ کے ساتھ آپ خرید سکتے ہیں اور اس میں ڈیل بنا سکتے ہیں کمرشل کے ریٹس جو ہیں وہ بلکل بھی ابھی سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں جا کر رکیں گے اور کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ ایک دم سے ڈیمانڈ ہوئی ہے آپ کو ایک ریزن میں نے بتا دی ہے لیکن اس کے بہائنڈ پر بھی کافی ریزنز ہو سکتی ہیں فریش ریٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں اگر تو پانچ مرلا اور سات مرلا اس پر جو آن چلنا شروع تھا ابھی تقریباً اسی رین میں چل رہا ہے اس کا جو ہے وہ زیادہ ریٹ ابھی نہیں بڑا ہے پانچ مرلا اور سات مرلا دو لاکھ سے لے کر دو لاکھ پچاس ہزار کے درمیان ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور فریش بوکنگ ہے اس میں آپ جو ہے وہ کہیں بھی نگوشیٹ کر کے تو آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں دس مرلا کے ساتھ اگر ریٹ میں آپ کو بتاؤں ٹین پرسنٹ بوکنگ کے ساتھ دھائی لاکھ روپے سے لے کر تین لاکھ روپے تک ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے اس کے درمیان رہ کر آپ اس کہیں بھی ڈیل کر سکتے ہیں اور آن پے کر کے آپ یہ دس پرسنٹ کے ساتھ خرید سکتے ہیں بارہ مرلا جو ہے دو لاکھ تیس ہزار سے دو لاکھ اسی ہزار روپے کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے اور ایک کنال جو ہے وہ چار لاکھ سے لے کر چار لاکھ پچاس ہزار روپے تک آن ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ تھے نیو ریٹس جو کہ آپ سے ڈسکس کی ہیں پرانے پر بھی آپ سے جائزہ لیا ہم نے تفسرہ کیا ہے تو یہ آج کی رینج رہے گی جس کے دمائن رہ کر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ نئے ریٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کل تک کے لئے جاز چاہتا ہوں اللہ حافظ